بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ کل جو سبق ہوئے اس میں ایک علم سے متعلق ہوا اور دوسرا سبق بدات سے متعلق ہوا علم سے متعلق جو حدیث پڑھی گئی اس کا ترجمہ کوئی سنائے علم سے متعلق جو نیچے حدیث آئی ہے اس کا ترجمہ کوئی سنا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سخبرتالعزدی خالص سنگول سلیمان کو قاری سلیمان کو تعلیم دربت کورس کے حسباق کے خدام کا بتا دیں جو سرس علم حاصل کرے تو اس کے سابقہ گناہ کا پفارہ بن جاتا ہے جی چلیں آگے دیکھیں وضو سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم مضوع فرمادہ اسلام دین فطرت ہے جس نے ہر موقع پر طہارت و نظافت کی خوب تاقید کیے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اللہ تعالی کی اطاعت کی نیت سے طہارت و پاکیسگی کا پابند شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے طہارت سے طبیعت میں نشات پیدا ہوتا ہے طہارت نشات یعنی چستی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے طہارت انسان کو فرشتوں سے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے ایمان کے بعد نماز سب سے اہم عبادت ہے اور وضو اس کے لئے کنجی اور شرط ہے نماز سب سے اہم عبادت ہے نا عبادات میں لیکن نماز کے لئے طہارت شرط ہے کنجی کہتے ہیں جات کے وقت بات سمجھ میں آرہی ہے وضو کی برکت سے اللہ پاک انسان کے ظاہری و باطنی گناہ ماف کر دیتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں ایسے روایتوں میں بھی آتا ہے وضو سے ایسی نظافت و پاکیسگی حاصل ہو جاتی ہے جس سے بندے مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہو جاتا ہے یعنی نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے رشاد خداوندی ہے اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے موں کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے دونوں پاؤں کو ڈخنوں سمیت دھولو قرآن کریم میں ہے نا یہ فرائض وضو آئے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے اس عید میں وضو کے چار فرائض کا ذکر ہے حادیث مبارکہ میں وضو کی بہت سی سنتیں اور آداب مذکور ہیں ان میں سے ایک اہم سنت مسواق ہے جو محمود کی پاکیزگی اور پروردگار عالم کے خوشنودی کا سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف و مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں مسواق کرنے کا وضو برحکم دیتا بات سمجھ میں آنی لیکن مسواق کا وجوب حکم تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے البتہ مسواق کرنا علیہ وآکرام نے مسواق کے ستر سے زیادہ فوائد بیان کیے ہیں افضل یہ ہے کہ مسواق پیلو کے درخ کی جڑ سے بنائی جائے عام طور پر جو ہمارے مسواق کے رائج ہیں وہ بھی پیلو کے جڑ کی ہوتی ہے پیلو والی بعض دفعہ دوسری بھی ہوتی ہے جو کونسی ہوتی ہے نیم والی نیم والی ہوتی ہے دوسری والی ہوتی ہے زیادون وغیرہ لیکن جو زہرہ تر رائج عام طور پر ہماری مسواق ہے یہی پیلو والی ہے مسواق کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسواق کو پانی میں تر کر کے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے کہ چنگلی مسواق کے نیچے چھوٹی انگلی یہ مسواق کے نیچے اور انگوٹھا مسواق کے سرے کے برابر اور باقی تین انگلیاں مسواق کے اوپر کی جانب رہے مسواق ہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تم نے بھی اس کو ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اب اس کو کیسے ہم مو کریں اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ والے انگلیاں ایسے ہوں تین انگلیاں اوپر کی جانب رہے اور انگوٹھا جو ہے مسواق کے سرے کے برابر جلے مسواق دانتوں پر دائیں سے بائیں ایسے دائیں سے بائیں ایسے ایسے سمجھ میں آرہی ہے پھر پہلے اوپر پھر نیچے کی جائے سمجھ میں آرہی ہے وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی جانب دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے لیکن وہ یہ دعا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمد ان عبدہو و رسولہ اللہم مجان لی من التوابین و جان لی من المتطاہرین تو یہ دعا پڑھنی مسلون ہے لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھانے ثابت نہیں ہے بعض لوگ ایسے انگلی اٹھا دیں شہادت کی یہ ثابت نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھنا ثابت ہے مسلون ہے روایت دیکھا آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ عنہ قال خاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توزا فاحسن الوزوہ خرجت خطایاہ من جسد ہی حتی تخرج من تحت اسفار ہی ترجمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح موضوع کرے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں تشریح میں فرماتے ہیں نیک عامال کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کے داغ دبوں کو دو ڈالتے ہیں ارشاد خداوندی ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ اُزْحِبْنَ السَّيَّاتِ قرآن میں ہے نا اِنَّ الْحَسَنَاتِ اُزْحِبْنَ السَّيَّاتِ بے شک نیکیہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق وضو کرے اور اس میں تمام سنتوں اور مستحبات کی رعائت کرے تو نہ صرف یہ کہ اسے ظاہری صفائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے آزا کا مل کچل دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ گناہوں سے بھی خوب پاک و صاف ہو جاتا ہے وضو سے متعلق حدیث میں ہے کہ مسلمان وضو میں جسم کے جس عضو کو دھوتا ہے اس کے اس عضو سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے چہرہ دوئے گا چہرے سے آنکھوں سے کانوں سے کیے جانے والے گناہ معاف زبان سے کیے جانے والے گناہ معاف ہاتھوں کو دوئے گا ہاتھوں کے گناہ معاف پیروں کو دوئے گا پیروں کے گناہ معاف سمجھ میں آرہی ہے واضح رہے کہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے اس زہر کا تریاغ صرف توبہ ہی ہے کبیرہ گناہوں کا نیچے روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي استاک لها على الصلاة التي لا استاک لها سبعین زعفا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے وہ روایت کرتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نماز کی فضیلت جو مسواق کر کے پڑی جائے اس نماز کی فضیلت جو مسواق کر کے پڑی جائے اس نماز پر جو بغیر مسواق کے پڑی گئی ہو ستر گناہ زیادہ ہے وہ نماز جو مسواق کر کے پڑی جائے وہ ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑی جائے سمجھ میں آئے ترجمہ تو یہ وضو سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے دوسرے نمبر کا دیکھیں اس کے بعد مسجد سے متعلق ہے انسان وضو کرتا ہے تو عبادت کہاں پر ہوتی ہے مسجد میں ہوتی ہے دیکھیں فرماتے ہیں مسجد دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں تقریبا ہر قوم اپنے آپ کو کسی نہ کی کسی مذہب اور دھرم کی طرف ضرور منصوب کرتے ہیں دھرم بھی مذہب کوئی کہتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور اپنے مذہبی تہوار منانے اور رسومات ادا کرنے کے لئے ایک مرکز بھی ضروری سمجھتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے ہر ایک کا مرکز ہوتا ہے نا ہم مسلمان ہے ہمارا مذہب اسلام ہے ہماری عبادت کا مسجد ہے کسی کا مذہب ہندو ہے اور ان کی عبادت کا مندر ہے کسی کا مذہب عیسائیت ہے نصرانیت ہے ان کی عبادت کا کیا ہے چرچ ہے کلیسہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی کی مذہب جو یہودیت ہے اور ان کا سومعہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی طریقے سے کوئی سکھ ہے ان کا گردوارہ ہے ہر ایک کا اپنا مذہب ہے اپنی عبادت کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی نے کسی مذہب اور دھرم کی ضرور منصوب کرتی ہے اور اپنے مذہبی تہوار منانے اور رسومت ادا کرنے کے لئے ایک مرکز بھی ضروری سمجھتی ہے دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی ایک ایسا مرکز رکھتے ہیں جہاں وہ آ کر حق تعالی کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں اور اپنے عبدیت کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کو جس طرح دین اور مذہب میں برتری حاصل ہے اسی طرح ان کے یہ مرکز بھی دوسرے مذہبی مراکز سے مختلف اور ممتاز ہے مسلمانوں کے اس مرکز کو مسجد کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مسجد مسجد کیا ہے مسجد اللہ تعالی کی قابل تعظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اللہ تعالی کا گھر ہے ایمان و عمال کی حفاظت کے لئے ایک مضبوط قلعہ ہے اللہ تعالی کے ہاں روح زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے یعنی پسندیدہ جگہ ہے کونسی؟ مسجد مسجد اللہ پاک کے ہاں روح زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے تمام عبادات اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کا منبع ہے منبع یعنی سرچشمہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تمام عبادات اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کا منبع ہے اللہ تعالی کی رحمتوں اور عنایتوں کے نزول کا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ مسجدوں سے تعلق اور لگاؤ بڑھا کر اللہ تعالی کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرتے رہا کریں اور ایک حصی مثال حصی ہوتی ہے وہ جو محسوس چیزوں کے ذریعے مثال دی جائے جو چیزیں محسوس کی جا سکے بات سمجھ میں آ رہی ہے حصی مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو ان سے میوہ خوری کر لیا کرو ان میں سے پھل کھا لیا کرو جنت کے باغوں میں سے گزر ہو تو ان میں میوہ خوری کیا کرو حصی مثال ہے نا باغ جانا یہ ایک حصی چیز ہے اس میں سے پھل کھانا حصی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے باغوں اور ان کی میوہ خوری کا مطلب پوچھا گیا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد جنت کے باغ ہے اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہاں کی میوہ خوری ہے یعنی جو انسان مزد جا رہا ہے یہ ایسا ہے جو جنت کے باغ میں آ گیا اور وہاں پر جا کر اللہ پاک کا ذکر اللہ کے حمد و سنہ تصویح و تقدیس اور یتتائی یتتائی کہتے ہیں اللہ پاک کا ایک ہونا وحدانیت بیان کرنا کبریانیہ نے بڑھائی بیان کرے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں جا کے پھل کھا رہا ہے مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اور فرماتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے مسجد کا جو احاطہ ہے ہر ایسے قول و فرماتے سے منع کرتا ہے جو مسجد کے احترام کے منافی و مخالف ہو یا عبادت کے انصر سے بالکل خالی ہو ہر ایسا عمل جو عبادت کے منافی مسجد کے احترام کے منافی ہے شور شرابہ کرنا باگ دوڑ کرنا غیبتے کرنا براہیہ کرنا کوئی گناہ کا عمل کرنا یا ایسا کام جو عبادت کے انصر سے خالی ایسے ہی گم شپ لگانا فارغ بیٹنا بیکار تو یہ بھی کہا ہے تو کوئی عبادت تو نہیں ہے ایسی چیزیں صحیح نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تصور کو نماز و اچن مخصوص عبادت پر منحصر نہیں چھوڑا بلکہ اسے دین کے تمام شعبوں کی تشکیل اور احیاء کا مرکز شہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد یعنی مسجد نبوی اصحاب سفہ کے لئے درسگابی تھی دینی مسائل پوچھنے والوں کے لئے دارالفدہ بھی تھا باہمی تنازعات کے فیصلوں کے لئے دارالقضہ بھی تھا عسکری تشکیل کے لئے چھونی بھی تھی اشاہت دین اور دعور و تبلیغ کے لئے ایک عظیم مرکز اور اصلاح و تسکیہ کے لئے خانقہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی مسجد نبوی یہ تمام حیثیتیں رکھتا تھا تو مسجد صرف برائے مسجد نہ ہو مسجد عبادت کے لئے مسجد بھی ہو درس و تدریس کے لئے مدرسہ بھی ہو تصوف و سلوک کے لئے خانقہ بھی ہو عسکری تشکیل کے لئے ایک مرکز بھی ہو دعور و تبلیغ کے لئے بھی مرکز ہو یہ تمام جہاتے رکھیں مسلمانوں کے لئے دینی مسائل کے رہنمائی کے لئے ایک دارالفدہ کی حیثیت بھی ہو فیصلوں کے لئے دارالقضہ بھی ہو سمجھ معنی حدیث دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن اثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تشریح میں فرماتے ہیں مسجد کی تعمیر اتنا اہم اور فائدے کا سودا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کے بدلے لا محدود وساطو والی جنت میں اسے ایک عظیم محل عطا فرماتا ہے جنت کی عام نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے سمجھ میں آرہی مالا عین ان رات ولا اذن ان سمعت ولا خطر علا قلبی بشر یہ سے روایت میں آتا ہے سمجھ میں آرہی ہے تو جنت کی عام نعمتوں میں سے ہم کسی بھی کسی بھی نعمت کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے جنت کی ہر نعمت انسان کی دید و شنید اور احساس و ادراک سے بالاتر ہے سمجھ میں آ رہی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ احساس ذہن دماغ اس کا ادراک کر سکتا ہے جیسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا مسجد کی تعمیر سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والے کو جو خاص گھر عطا فرمائے گا اس کی شان و عظمت ہی کیا ہوگی یعنی جنت میں اس کو خاص گھر ملے گا محل ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد کے بانی کہلانے کے لئے سرمائے کی کثرت اور فراوانی قطع ان شرط نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اخلاص انیت سے چند روپے خرچ کرنے والے شخص بھی اس انعام کا مستحق بن سکتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے محدود وسائل سے مسجد کی تعمیر میں ایک گھوصلے کی مقدار بھی حصہ لے تو وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں انسان جس ترتیب سے بھی حصہ لے لے ضرور نہیں ہے کہ پوری مسجدی وہ بنائے گا ہر ایک کو تو ظاہری بات ہے اتنی استعداد بھی لی ہوتی توفیق تو اگر کسی نے مسجد کے کسی کام میں حصہ لے لیا معمولی سے مسجد کی خدمت میں حصہ لے لیا وہ بھی اس عجر و ثواب کا کیا ہوگا مفتحق ہوگا آگے حدیث دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین جگہیں زمین میں وہ مساجد ہے پسندیدہ جگہیں اللہ پاک کے ہاں روح زمین پر وہ مسجد ہے مساجد ہے اور ناپسندیدہ جگہیں اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہے وہ کیا ہے بازار مسجد کیوں اللہ پاک کو محبوب ہے کہ مسجد میں عبادت ہوتی ہے ذکر اسکار تسبیحات ہر نیک عمل نیک کام و مسجد میں ہوتا ہے مبغوظ جگہیں ناپسندیدے جگہیں بازار کے میں کہ عام طور پر گناہ بازار میں کیے جاتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے خیانت کی جاتی ہے دوکہ دیا جاتا ہے وعدہ خلافیہ کی جاتی ہے یہ سب عامل کہا ہوتا ہے زیانتر بازار میں تو محبوب ترین جگہ اللہ پاک کو مساجد ہے روح زمین پر اور ناپسندیدہ جگہ اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہے یہ دو اسباغ جو آپ حضرات کے آج ہوئے ہیں اس میں ایک وضو سے متعلق تھا جس میں وضو کی اہمیت ضرورت فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے وضو کے فوائد بیان ہوئے اور اس کے بعد مسجد سے متعلق سبق آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا جس میں مسجد کی اہمیت مسجد کی ضرورت مسجد کی برکات مسجد کی عظمت شان آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين